بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آورٹ آل این اکیڈمی کی طرف سے مذہر فرید حاضری قدمت ہے ڈی ایر ایس پارنٹس آج ہم بات کریں گے پراغمٹیزم کے حوالے سے پراغمٹیزم فلاسفی کیا ہے ایڈوکیشنل فیلڈ کے اندر ٹیچنگ رول ٹیچر رول کیا ہے سوڈنٹ کا رول کیا ہے کریکلم کیا ہے ان کا ٹیچنگ بیتھڈ کیا ہے اور یہ بسیکلی فلاسفی ہے کیا اور اس ٹاپک کے حوالے سے نہ صرف کہ یہ مطلب پیپر پوائنٹو فیو کے حوالے سے جو بی ایڈ ایمیٹ وغیرہ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے علاوہ پی پی ایسی ایپی ایسی اور کے پی ایسی جدہیں بھی پبلک سرورس کمیشن کی ایکزیمز دینے والی جابز کے یعنی کے وہ اسٹیوٹیشنز ہیں ان سب کے حساب سے جو اسپیکٹیڈ کوئیسن اس ٹاپک میں سے بن سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرنے کے کوشش کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف پریگمٹیزم بسیکلی پریگما مطلبتا ہے ایکشن یہ گریگ ورڈ ہے پریگما اور پریگما سے یہ ورڈ جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا جس کے معنی ایکشن کی ہوتے ہیں ایزم کہتے ہیں آئیڈیا کو تو ان کے ایسا آئیڈیا ہے جس میں ایکشن کے حوالے سے بات کی جائے گی تو ظاہر ہے فلسفی ویسے ہوتا کیا ہے ایسے ہی مطلب کہنے کے ایک پختہ سوچ ہوتی ہے تو یہ پریگمٹیزم جو ہے وہ فلسفی بیسیکلی ویلیم جیمز ویلیم جیمز جو ہے وہ امریکن سائیکالوجیس تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایکسپونیٹس بنتے ہیں وہ جان ڈیوی ہیں کل پیٹرک جو وہ اس کے فادر ہیں موڈلز کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویلیم جیم جو ہے وہ پرنسپل سائیکالوجی انہوں نے ایک بک لکھی تھی ہے اٹھاسو پچانوے کے اندر اٹھاسو نبوے کے اندر وہ امریکن ہے تو انہوں نے اس کا آئیڈیا دیا تھا ایک بک انہوں نے لکھی تھی ہارڈو کلیر آور آئیڈیاز ہارڈو کلیر آور آئیڈیاز ایک ان کے وہ ایک ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے یا کوئی کہلنے کے رسالہ تھا اس کے اندر انہوں نے آئیڈیلزم جو فلسفی ہے جو پلاتو کی فلسفی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اگینس انہوں نے بات کی کہ ایسے خیالی خیالات جو ہے یا مائن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے ہارڈو کلیر آور آئیڈیاز میں آئیڈیلزم فلسفی کی جو ہے وہ مخالفت کی اور مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اصل چیز جو ہے وہ اصل حقیقت جو ہے وہ انسان کا کام ہے پریکٹیکلی عمل ہے جو انسان کرتا ہے مطلب اسی سے ہی سارا کچھ جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطر پہ نہ نوری ہے نہ ناری ان کا جو ultimate reality وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے کام کے والے سے experience کو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ action کو زیادہ promote کرتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ultimate reality نہیں ہے چونکہ کام انسان جو کرتا ہے activities جو کرتا ہے وہ time to time change ہوتی جاتی ہیں اس وجہ سے اس philosophy recording کوئی بھی ultimate reality نہیں ultimate reality basically کیا ہوتی ہے ultimate reality ہوتی ہے اصل حقیقت حقیقتیں اصلیہ کوئی بھی شاید ہوتی ہے یہ مارکر جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کوئی ذات ہے یا نہیں ہے یہ کیا اس کی اصل میں reality ہے یہ جو پلاسٹک میں مطلب ہمیں وہ بنا اتنا پیارا colorful جو مارکر نظر آ رہا ہے اور یہ بورڈ پہ اتنا پیارا لکھتا ہے basically یہ کیسے بنا ہے اس کا مطلب اصل کیا اصل وجود کیا ہے اس کے اندر یہ پلاسٹک استعمال ہوئی ہے صوفا سا استعمال ہوا انک استعمال ہوئی انک میں کیا استعمال ہوا سپریٹ وغیرہ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اصل چیزیں وہ بیک ہم بیک ٹو دا بیسٹک کی طرف جائیں گے نا تو ہمیں آئیڈیا ہوگا یہ پلاسٹک اور وہ سوفا اور سیاہی وغیرہ کا یہ مکسٹر ہے قسم کا تو اس طرح سے یہ مطلب جو وہ مارکر جو وہ ڈیویلپ ہوا تو ان کے نزدیک اصل چیز جو کیا ہے وہ ایکشن ہے کہ آپ جب تک عمل کرتے جائیں گے آپ جو وہ نہیں چیزیں بناتے جائیں گے اپنے پرابلم کو بھی سال کرتے جائیں گے اور جب آپ عمل کرنا چھوڑ دیں گے ایکسپیرینس کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ الٹیمیٹ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی جا رہی ہے کوئی پرمننٹ ریالٹی نہیں ہے یہ فلیکسیبیلٹی کے اوپر جو ہے وہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ فکس نہیں کر دیتے باؤنڈ نہیں کر دیتے جیسے آئیڈیالیزم فلسفی جو ہے اس کے چکے اگینسٹ بھی تھے تو آئیڈیالیزم فلسفی جو ہے وہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ آئیڈیاز ہی ٹھیک ہیں باڈی کچھ نہیں ہے اور ریالیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باڈی ٹھیک ہے میٹر ٹھیک ہے اس کے پیچھے سپیٹرل ٹھیک جو ہے وہ کچھ نہیں ہے تو نیچلیزم کے حوالے سے ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ نہ باڈی کچھ ہے نہ ہی مائنڈ کچھ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ فلیکسیبیلٹی دیتے ہیں اطلاع ہر حوالے سے کہ باڈی یا مائنڈ وہ ساری چیزیں اس وقت تک ٹھیک ہیں جب وہ کام کر رہی ہیں جب کام نہیں کرتے ہیں فنکشنلی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مارکر اگر وہ چلتا نہیں ہے میرے کس کام کا ان کے نزدیک ایکشن جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تو اس وجہ سے یہ فلیکسیبیلٹی دیتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے ابھی مطلب مطلب فلیکسیبیلٹی ایک چیز جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی تو اس کو مزید جو ہے اس کے اندر ریفارمنس آنے سے وہ جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے تو ایلٹی میٹ ویلیوز ان کے نزدیک نہیں ہوتی جیسے میں آلڑی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک حقیقت اصلیہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹائم چینج ہو رہا ہے جیسے ایکشن انسان کے چینج ہو رہا ہے انسان کے خواہشات ویشز سارا کچھ چینج ہوتا جا رہا ہے تو ایسے ہی انسان کی ویلیوز بھی وہ چینج ہوتے جا رہی ہیں اس کے بعد یہ ڈیموکریسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر یہ فیت رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں کہ اکثریت کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایکشن جو بار بار ظاہر ہے نا وہ جیسے کوئی ایکسپریمنٹ ہم کرتے ہیں تو بار بار دورانے سے وہ ایک ہی ریزالٹ آنے لگ جاتے ہیں تو اس کو پھر پرنسپل یا تھیری علاوہ وغیرہ تو یہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ ضروری چیز ہے صحیح چیز ہے تو ریالٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کوئی نہیں ابھی تک بنی کوئی نہیں ہے ریالٹی ابھی تلاش کی جا رہی ہے ابھی وہ ان پراسس ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ان کے ایکشن جو ہے وہ چونکہ ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں مسلسل چلتا جا رہا ہے یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ ریالٹی وہ ہمارے وجود کے اندر نہیں آئی اس کو فائنڈ نہیں کیا گیا اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکا لائف is constantly changing ان کے زندگی بھی جو ہے وہ چونکہ چینج ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں چینج ہی ultimate ریالٹی ہے ان کے تبدیلی ہی ہے تبدیل کو permanent value ہے کوئی نہیں ان کے نزدیک ان کے نزدیک چونکہ لائف چینج ہوتی جا رہی ہے جیسے بچپن بڑھاپا آگئے پھر اس طرح سے ایک انسان کی لائف سپین کو آپ چیک کریں نا تو وہ کتنی چینج آتی ہے اس کے اندر شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آخری لمحے تک اگر آپ نوٹ کریں تو ہر لمحہ چینج آتا ہے اس کے اندر تو یہ چینج ایسے ہی اگر ہمیں ایک انسان اور اسی طرح سے ایک پیریڈ کے حوالے سے ایک ارہ کی بات کریں ایک دور کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ایسے ہی تبدیلیاں جیسے آج یہ ٹکنالوجی آگئی ہے تو پہلے تو ایسا ممکن نہیں تھا نا یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم جب وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں تو ان کا مانا یہ ہے کہ ابھی تک الٹی میٹ ریالٹی فائنڈ اونڈ نہیں کی گئی بلکہ وہ ان پراسس ہے اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئی اس کے بعد ہے جی بیسٹ اونڈ ایکسپیرمنٹ اس کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ کس کے اوپر ہے ایکسپیرمنٹس کے اوپر ہے ان کے تجربات کے اوپر ہے جان ڈیوی لرننگ بائی ڈوینگ ویسے بھی ایڈوکیشن کو نام دیتے ہیں تعلیم کرنے کا نام ہے تو پریکٹیکلی جو ہے وہ کر کر کے آپ جو ہے وہ چیزوں کو سیکھیں ایکسپیرمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ سیکھیں اسی طرح سے مجھے ایک شیر یاد آگیا کہ دنیا کر کے دکھانے کا سوری سٹار سے سناتا ہوں قابل دید ہو جو ایسا سما پیدا کر قابل دید ہو جو ایسا سما پیدا کر روح کو جو ترپائے ایسا اندازے بیان پیدا کر دنیا کر کے دکھانے کا نام ہے مظہر دنیا کر کے دکھانے کا نام ہے مظہر زمانہ تیری مثال دے ایسا مقام پیدا کر ان کے آپ پریکٹیکلی اتنا پروو کر کے دکھائیں دنیا کو کہ وہ آپ کی مثالیں دینے لگے ان کے پریکٹیکل ایکسپریئنس بیس ہے یہ فلاسفی کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹس جو ہیں تجربات جو ہیں جو چیز عملاً نہیں ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے جو چیز پریکٹس میں نہیں آتی ایکشن میں نہیں آتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ آج دو ایک دو شیرش بینج میں نے سنا دی ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنب بھی جہنبی یہ خاکی اپنی فطر پر نہ نوریہ نہ ناری اور دوسرا بھی سنا دیا یعنی کہ اس میں ٹوٹلی جو فوکس یہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اسے یاد رکھ سکیں کہ اس کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ ایکشن کے اوپر ہے یہ ورڈ پریگمہ جو ہے وہ گریک ہے لیکن اس کے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں وہ امریکن امریکن فلاسفی ہے اس کے بعد ہیومن ڈیویلمنٹ اکارڈنگ تو دا انوائرمنٹ اچھا تو انوائرمنٹ جو ہے ظاہر ہے جو ہمارے واو اداد تھے ان کا انوائرمنٹ اتنا نہیں تھا انہوں نے اس طرح کی جاتے ہیں جو بھی مطلب ان کے ضرور کے ساتھ جاتی ہیں ان کے مسائل بھی اور در آکے تھے ہمارے مسائل اور در آکے ہیں ہمارا انوائرمنٹ اور ہے تو لہٰذا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے جیسے کہ وہ اس نے کہا تھا وہ جپنی ورسن جو تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ ایک ڈوزن بچے دے دیں آپ ڈاکٹر انجینئر وکیل جو بھی آپ کہیں کے ان کو وہ بنا دوں گا وہ کہے گا کیا اس میںicar کے جاتا ہے کہ سارا کچھ جو رول ہے اس میں وہ انوائرمنٹ کا رول ہے اور انوائرمنٹ ہی جو ہے وہ انسان کی پرسنیلٹی ڈیویلپ کرتا ہے اس وجہ سے сосائٹی جو ہے اسلام کے اندر بھی سوسائٹی کو بہت زیادہ فوکس کیے جارہا ہے تو جس سوسائٹی جو ہے انوائرمنٹ جو ہے انسان کا ماحول جو ہے یہی اصل چیز ہے تو انوائرمنٹ جو ہے وہی انسان کی ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار اس کا انوائرمیٹ اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ایمفیسائیز آن ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس یہ جان ڈیوی کی بات ہے اس نے ایک ریکنسٹرکشن آف آئی ڈی آز یا ایکسپیرینس ایک بک بھی لکھی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا بک کا نام بھی پچھا جا سکتا ہے پرنسپل آف سائیکالوجی یہ بک ہے ویلیم جین کی اس کے ایکپنینٹس ہیں اور کل پیٹرک یہ انہوں نے بتایا تھے مارڈل بغیرہ اچھا تو یہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بار بار تجربات کو کرنا ہے بار بار ان کے تجربے کی تنظیم نو کا نام ہے اگین ایک تجربہ کیا اس کو پھر دوبارہ سے کرنا ہے پھر دوبارہ سے کرنا ہے ان کے بار بار اب ٹرائی اگین اینڈ اگین جو ہے وہ آپ نے یہ والا پراسس جا ہے وہ کوئے کی طرح وہ بار بار کوشش کرتے جانا ہے تو ایسے ہی مطلب جہاں وہ چینج آئے گی اور چینج آنے سے کیا ہے انسان کی زنگی کے اندر خوشحالی آتی ہے تو یہ فلاسفی جو ہے اس کے اندر جو ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتے ہیں ٹیچر جو پڑھاتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ ہے ظاہر ہے بچہ جو کام خود سے کرتا ہے جو ایکسپیرمنٹس وہ خود سے کر رہا ہے اس کو ڈائریکٹ میتھڈ بولتے ہیں اس میں پرابلم سالونگ بھی ہو سکتا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ بھی ہو سکتا ہے ایکشن بیس کوئی بھی مطلب جہاں وہ کہلیں کہ ڈائریکٹ میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ سے مراد کہ بچہ جو کام خود سے کر کے سیکھتا ہے اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں تو جتنے بھی ڈائریکٹ میتھڈ ہے پرابلم سالونگ ہے ڈسکیشن میتھڈ ہے اس کے بعد جہاں وہ کہلیں کہ لرنگ بائی ڈوئنگ ہے ایکشن بیس جتنے بھی ہیں ایکسپیریمنٹ بیس ہے اور جتنے بھی مطلب کہلنے کے ایکسپینیس بیس میتھڈ ہیں وہ سارے کے سارے ٹیچنگ میتھڈ یہ فالو کرنے ہیں تو کریکلم کے اندر یہ لینگویج ہے سوشل سٹیڈیز ہیں اور سائنس وغیرہ اس طرح کے سبجیکٹس جو پڑھاتے ہیں جن کو عملن جو ہے وہ ان کے زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے زبان ظاہر ہے وہ بولی جاتی ہے سوشل سٹیڈیز جو ہے وہ سوسائیٹی کا حصہ ہے سوسائیٹی کے اندر چلنا ہے تو وہ بھی اور باقی سائنس وغیرہ لوجکس وغیرہ اس کا اس کے اندر ایکسپیرمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ ساری جیزیں پریکٹیکل ہی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایسا کریکلم ڈاپٹ کرتے ہیں جس کے اندر پریکٹس جو ہے وہ کی جاتی ہے ٹیچر یہاں پہ ایک فرینڈ ہے دوست ہے جو بچے کی ہیلپ کرے گا اس کو ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کرنے میں تو اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ڈسیپلن یہاں پہ فری ڈسیپلن ہے بلکہ انوائرمنٹ کے حساب جائی ہے جیسا انوائرمنٹ فری ڈسیپلن ہے فری ڈسیپلن ہے بچے کے اوپر کوئی ببندی نہیں ہے کوئی اس کے اوپر یہ کوئی سختی آج نہیں کی گئی تو یہ مختصر خلاصہ تھا اس فلاسفی کا جو میں نے سادہ ترین الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ